جناب آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک اور یہ رمضان کی پہلی مغرب کی اور عشاء کی نماز کے وقت آپ سب کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں آپ سب نے مجھے بھی رکھنا ہے اللہ تعالیٰ بس اس رمضان کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو تفیق عطا فرمائے آمین اور ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ مزے مزے کی چیزیں شیئر کریں گے عبادت شیئر کریں گے لیکن آج کا ولوگ جو تھوڑا مختلف ہونے والا ہے اور چلتے ہیں کہ آج ہم نے ولوگ میں میں نے کیوں ارجنٹ یہ بنایا آج میں نے بنانا نہیں تھا یار کافی دن سے مطلب ایک ہفتے سے میں د شوق سے دیکھتی ہوں مطلب بہت مزے کے ولوگز ہوتے ہیں نا ان کے یار ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم لوگ نا ان کے ولوگ میں بوروں ہسیں نا اور مزہ نائے کیا یہ ماں بیٹے کی مزے دار حرکتیں ہوتی ہیں اور مزے کی فیملی ہے اور ان سب کے بیچ میں یہ جو نمونہ نمودار ہوئے ہیں جو کہ ان سے شاؤٹ آؤٹ لے کر آیا ہے مطلب یوٹیوب میں یہ دیکھیں ان کی ٹیگ لگا لگا کرنا تو اب میں کہتی ہوں اتنا کب بندہ مطلب ورڈ میں یوز کرنا نہیں چاہتی کہ بے غیرت کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر دیکھیں کہ وہ ماں رو رہی ہے اس نے یہ ویڈیو دیکھ لی کہ بھئی میں تو اتنا سب سے پیار کرتی ہوں میرا بچہ کرتا ہے تو یہ آگے سے ہم لوگ کے لیے ایسے نفس مطلب لوگ بولتے ہیں ورنہ اس کو یہی لگتا تھا اور یقین کرے کہ ہم نہ ان سے شاؤٹ آؤٹ لینے والے ہیں نہ ہم کوئی اور ہیں صرف ایک یہ ہے کہ اچھی چیز کو بندے کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ جن کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اس لیے میں نے یہ ولوگ بنایا ہے اور دیکھیں میں کہت ہوں کہ ماں سب کی سانجی ہوتی ہیں آپ اس عورت کی عمر دیکھیں ان کا رونا دیکھیں اور وہ جوتی کے ساتھ مشابت دے رہے ہیں ان سب کو ہمارے بڑے گیتے ہوتی ہیں کہ جس نے کہہ دیا نا میں سید ہوں تو آپ نے بس ان کی عزت احترام کرنی ہے آپ نے نہیں یہ دیکھنا وہ جنون ہے وہ پتہ نہیں اصل میں سید ہے وہ ہے یا نہیں ہے آپ پہ اس کا احترام فرض ہو گیا اور یہ اللہ ہم آکر یہاں پر بیٹھ کے اور اس کی اتنی بتمیزی کے باوجود اس نے ولوگ میں رجب بھائی نے ایک ورڈ بھی غلط یوز نہیں کی اور یہ یہ آنٹی جو جہاں پر بیٹھی ہوئی ان کا بس نہیں چلتا کہ ان کو تو رجب گود میں لے لینا کہ مطلب یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں پانچ شاؤٹ آؤٹ دینے کے باوجود ہماری بات میں سنی نہیں گئی اور وہ کیا آپ کو جا کر تو وہ گود لے لے اور آپ کو پرورش بھی کریں آپ کو سارا کچھ کریں حد دوتی ہے بھئی ایک بندہ اگر کوئی شاؤٹ آؤٹ دے ہی رہا تھا آپ نے تو اچھے بھلے لوگوں کی روزی ختم کی ہے اتنے لوگ شاؤٹ آؤٹ لے کر گئے اور ان میں سے چند یہ گندے کیگڑے ہیں جنہوں نے نکل کرنا ان کو ہی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ نہ ہم ان سے شاؤٹ آؤٹ لینے والے ہیں نہ ہم ان کے مطلب کہہ سکتے فرقے کی ہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک ایزا ہم لوگ ان کو ولوگنگ دیکھتے ہیں ایک بندہ نیت سے بہت اچھا ہے اور یقین کریں کہ اس کے ولوگز میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہوتی ہے کسی مذہب یا فرقے پر آج تکر یہ بولا ہو یا کچھ بھی اور دنیا اس سے کوئی پیار کرتی ہے یہ جو یہ جو اممہ جی بیٹ ہی ہوئی تھی جو اپنے بچے کو آگے سے غلط سکھا رہی ہے سارا کچھ یہ رجب کی بہن سے یہ دیکھیں یہاں پر شاؤٹ آؤٹ لے کر گئی ان کے چینلوں پر ایک ایک سبسکرائبر نہیں تھا اس کے بعد کتنے کتنے ہزار سبسکرائبر پڑے ہوئے تو یار میں کہتی ہوں اینڈ ہو گیا آپ کسی کی فیم برداشت کیوں نہیں کرتے وہ مطلب اتنی مشکل سے محنت کر کے آگے آیا تو تم لوگ بھی آگے آؤ مرجو اپنی محنت سے آؤ اگر اتنے ہی تم لوگ کو برا لگتا ہے تو رجب کے تھامنیل کے علاوہ بھی کچھ لگا کے ذرا چڑھنے کی کوشش کرو اس کے ہی ٹائٹل اس کے ہی تصویریں اس کی چوری اتار اتار کے لگا لگا کے ویوز اور میں کہتی ہوں پتہ نہیں کون سی پاگل دنیا ہے جو جا کر دیکھ بھی رہی ہے اگر جناب زیرو ٹو ہیرو بننے تو اس کی یہ سٹوری جا کر دیکھو آپ کو اس میں خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح ہمگن مشکلوں سے آگے آیا ہوئے اور یقین کریں کہ میں کہتی ہوں کہ کیا یہ انڈسٹری میں اتنا مشکل ہے یوٹیوب میں کہ آپ کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے کہ کوئی ذرا سے چار پیسے کمارا ہے تو آپ کی برداشت ہی انڈ ہو جاتی اور آپ اس کا نام لے لے کے اس کو گندہ کر 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 اسی بندے کے پاس جا جا کے شاؤٹ آٹ لے لے کے مانگ مانگ کے بھیگ بھیگ منگوں کی طرح کے ہمیشہ آٹ آٹ دے دے کیونکہ ہماری ٹانگیں نہیں ہیں ہمارے ہاتھ نہیں ہیں تو ہم لوگ کچھ کمان نہیں سکتے تو آپ ہمیشہ آٹ آٹ دے دیکھیں تو جب اس بچارے نے دے دے کہ ان سب کو آگے کیے تو یہ اسی کے خ علاوہ کہتے ہیں نا سامپ والا کردار اس نے ادا کیا اور جو جوتی تھی کھا رہا تھا اللہ معاف کرے اس کی شکل سے بالکل میچ کر رہی تھی تو یہ جو رجل فیملی وہاں پر جا کر آپ لوگ اس کو ریپورٹ ریپورٹ وغیرہ لکھ رہے ہو اور ویوز دے رہے ہو نا آپ وہ مت دو اس سے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کے ولوگ دیکھو نا صرف اس کا چینل جا کر ریپورٹ کریں میں نے ریپورٹ کر دی ہے آپ سب بھی کریں میں نے نا یہ ولوگ بنانا نہیں تھا لیکن مجھے دیکھ دے کر نا اتنا کوئ اس سے آیا نا کہ میں نے کہا میں ایک ولوگ اٹ لیسٹ میں بھی اس چیز پر بولوں گی کیونکہ حق سچ پر بولنا چاہیے اگر آپ لوگوں کو پوری سٹوری نہیں پتا تو آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں اس پر ان کے لیے ایک اچھی آواز مطلب اٹھانے چاہیے ہم یوٹیوبرز ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو کل کو کوئی ہمارا بھی دے گا بھئی چلو اسی نیت سے سی اور یہ ہے جناب اس سائیکو کا چینل اس کو جا کے صرف آپ نے ریپورٹ کرنا بس اور کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ تو چاہتا ہے کہ آئیں لوگ بس دیکھیں اس کو صرف ویوز چاہیے وہ پاغل ہے اور جناب کل سے رمضان کی تیاریاں فول جوش و خروش سے شروع ہو جائیں گی بلکہ آج سے ہی پہلی سیری ہے کل ملیں گے انشاءاللہ نئے اچھے ولوگ کے ساتھ جو میں نے آپ لوگ کہا آپ لوگوں نے سب نے جا کر ریپورٹ کرنی ہے اور رجب کے چینل کو آپ لوگوں نے اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنی ہے ویسے تو ان کو کسی سپورٹ یہ ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ جو نیاں بس امین مدار ہوگا وہ انا دفعی کریں اس میں غصہ اچھڑا دیئے چلیں کل ملیں گے اللہ حافظ